میجر ارخان نے ٹوپی اپنے سر پر سلیکے سے جمعی ہولیسٹر میں رکھے ریوالور کو تھپ تھپایا اور نپے تلے قدموں سے اپنے کمرے سے باہر نکل آیا آہستہ آہستہ اس کے خود اعتمادی لوٹ رہی تھی جب وہ آخری بلوک کے کونے میں بنی کرنل شڑکوف کے حال لما کمرے تک پہنچا تو خود کو خاصا پرسکون محسوس کر رہا تھا دروازے کے باہر موجود دونوں محافظوں کی درخواست پر اس نے ہولیسٹر سے پیسول نکال کر جہاں کمرے کی پچھلی دیوار پر لٹکتے ایک بڑے نقشے کے نیچے جس پر کابل شہر کی ایک ایک تفصیل نمائی تھی کرنل شلخوف مسکراہت ہونٹوں سے چپکائے اس کا منتظر تھا ارخان نے دونوں ایڈیاں بجا کر کرنل کو سیلوٹ کیا خوش آمدید میجر ارخان کرنل کی مسکراہت دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا شلخوف نے اسے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خدا اپنی لمبی سی میز کے کونے پر قریباً جھک کر اسی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس سے کہا میجر ارخان میرے خیال میں فیضان اگلو کسی جن بھوت کا نہیں انسان کا نام ہے اور وہ اسی ملک میں بلکہ اسی شہر میں موجود ہیں جناب والا ہم سرگرمی سے اسے تراش کر رہے ہیں ہماری آدمیوں نے شہر کے چپے چپے پل نظر رکھی ہوئی ہے کابل سے باہر جانے والے تمام راستے ہماری نظر میں ہیں ارخان نے بڑے اتمال لہجے میں کہا ارخان تم لوگ کب سے اسے ڈھونڈ رہے ہو کلنل چھولو خوف نے بڑے تمسکر سے اس کی طرف دیکھا ایک برہم سی مسکراہت اس کے ہونٹوں پر بدستور کھیل رہی تھی جناب ارخان نے تھوک نگلا پرسوں صبح سے جب آپ کا حکم موصول ہو اس کا جواب سنتے ہی کلنل چھولو خوف تنکر کھڑا ہو گیا اس کے ہونٹوں سے چپ کی مسکراہت غائب ہو گئی اور وہاں وہ کرختگی اور درشتگی نظر آنے لگی جس کے تصور ہی سے خاد کے افسران سہ میں رہتے تھے ارخان اس نے غصے سے چنگارتے ہوئے کہا تم لوگ پرسوں صبح سے جھک مار رہے ہو جانتے ہو وہ کہاں ہیں نہیں جانتے بے ساختہ اور گبرہت میں اس کے موز سے نکلائے گدے کلنل چھولو خوف نے میز پر رکھی چھوٹی سی چھڑی اٹھا کر اس سے میز کا ایک کونہ پیٹھا پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر اس نقشے تک پہنچ گیا ہے جو اس کی پوچھتے پر نظر آ رہا تھا ادھر آؤ اس نے قریباً پھاڑ کھانے والے لہجے میں جگڑن ارخان کی طرف گھورتے ہوئے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا ارخان کو کرسی سے اٹھ کر اس تک جاتے ہوئے یوں محسوس ہوا ہے جیسے اس کی روح کسی نے آہستہ آہستہ کبز کر لی ہو تاہم کسی نہ کسی طرح وہ کرنل سے دو تین قدم کے فاصلے پر پہنچ کر رو گیا ہے کرنل نے اپنی چھڑی کی نوک نقشے پر ایک جگہ جمعی اور چیختے ہوئے بولا یہاں اسے ایک گھنٹے کے اندر ہر حالت میں میرے سامنے پیش کرو پھر وہ ارخان کی طرف گھوما now get out ارخان جب بوجل قدموں سے کمرے سے باہر آ رہا تھا تو بے عزتی کے احساس اور غصے کے مارے اس کا خون کھل رہا تھا اس کا جی یہی چاہتا تھا کہ باہر کھڑے زابط جیسے ہی اس کا ہلیسٹر لوٹائے وہ پسٹول نکال کر اندر داخل ہو اور سارا پسٹول اس بھیڑیے کرنل پر خالی کر دے لیکن وہ بھی دیگر افسران کی طرح ایسی باتیں صرف سوچ ہی سکتا تھا ان پر عمل کرنا اس کے بس میں نہ تھا پلازا ہوتل کا شمار کابل کے امیر ترین ہوتلوں میں ہوتا تھا اس ہوتل کو جنچ گھر بھی کہا جاتا تھا یہاں آئے دن کوئی نہ کوئی شادی کی تقریب منقد ہوتے رہتی تھی اور ہوتل پلازا ایسی تقریب کے انتظام و انسرام کے لیے مشہور تھا روسی افواج کی آمد کے بعد سے شہر میں ایسے بے نام سا خوف و حراس تو پھیل گیا تھا لیکن اس ہوتل کے درو دیوار اس سے خاصے محفوظ تھے فرق صرف اتنا پڑا تھا کہ اب رات گیارہ بجے سے پہلے پہلے ایسی تقریب اپنے انجاب کو پہنچ جاتی تھی کیونکہ گیارہ بجے رات کے بعد صرف پانچ بجے تک کرفیو لگا رہتا تھا یوں بھی رات گیارہ بجے کے بعد سارے شہر میں دھماکیں ہونے لگتے تھے اور شہر کے کسی نہ کسی کونے سے دو گولیاں چلنے کی آوازیں آتی رہتی تھیں جس کی وجہ سے یہاں ہنگامہ ہاؤ کا جاری رہنا مشکل نظر آتا تھا ہوتل پلازا کی دوسری منزل کے کمرے میں فیضان اغلو بڑی شدت سے کسی بارات کا منتظر تھا اس کی اطلاعات کے مطابق شام سات بجے تک بارات کو یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن ساڑھے چھے بج رہے تھے اور ابھی تک دور دور تک بھی باراتیوں کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا اس دوران اس نے دو مرتبہ نیچے جا کر اس ہال کا جائزہ لیا جہاں بارات آنے والی تھی ہوتل کے ملازمین نے بڑے سلیکے سے ہال کو سجا رکھا تھا ایک طرف میزوں پر سفید بے داغ چادریں ڈال کر ان پر کھانے کے میز سجائے گئے تھے اور ہال سے ملحق اس کچن روم سے جہاں باراتیوں کے لیے کھانا پکر تیار ہو چکا تھا اشتہا انگیز خوشبو نکل کر ہال میں پھیل رہی تھی ابھی چند منٹ پہلے ہی کاروں کے ایک جلوس کے ساتھ یہاں دلہن کی آمد ہوئی تھی جو پرچمی پارٹی کے ایک سرکردہ لیڈر کی بیٹی تھی اس کی شادی بھی پرچم پارٹی ہی کے ایک لیڈر کے بیٹے سے تیپ آئی تھی جو لوگ دلہن کو بیانے آنے والے تھے ان میں ایک خاص شخصیت تھی اور وہ تھا مقامی پولیس کا سربراہ خمن زادہ جس کے پچھلے کئی حساب فیضان اغلو اور اس کے ساتھیوں نے چکانے تھے روانگی سے پہلے میرداد خان نے جو مقامی جماعت مجاہدین کا سربراہ اور علاقے کے روحانی پیشواہ کا بیٹا بھی تھا اسے خاص طور سے اس مہم کے لیے منتخب کیا گیا تھا میرداد خان نے زابر مرکز سے کابل پہنچنے تک فیضان کو متعدد مرتبہ آزمالیا تھا میرے دوست میرداد خان نے اس کے کندے پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا میں جانتا ہوں تمہاری تلاش ان لوگوں کو کتنی شدت سے ہے لیکن تم چونکے ماسکو یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ ہو روسی زبان بول اور سمجھ سکتے ہو اس کے علاوہ اس جماعت میں صرف تم ہی ایک ایسے ہو جو انچی سوسائٹی کے جدید رسوم و رواد سے واقف ہو جیسے اس طرح کے ہوتلوں اور کلبوں میں رہنے کا تجربہ ہے میرا دل گواہی دیتا ہے اخون زادہ کو مالنے کی سعادت صرف تمہارا نصیب ہے صرف تمہارا جو حکم یا امیر مجھ سے انشاءاللہ کسی بزدلی کی شکایت آپ کو نہ ہوگی اس نے بڑے پر اعتمال لہجے میں امیر جماعت سے کہا تھا فیضان اوگلو نے صبح گیارہ بجے کمرہ ایک جالی نام سے بک کروایا تھا اس نے خود کو غزنی کے ایک تاجر کا بھیٹا ظاہر کیا تھا جو مقامی منڈی سے حساب کتاب کرنے آیا تھا کلنل شلوخوف کے متعلق فیضان اوگلو اور اس کے کسی ساتھی کو کوئی غلط فہمی نہیں تھی وہ سب جانتے تھے کہ شلوخوف نے چارج سنبھالتے ہی کتنی برکرفتاری سے ان کی طرف وڑھنا شروع کیا ہے فیضان کی بے قراریوں کو تب قرار ملا جب اس کے کانوں تک شہنائی کی مخصوص آواز پہنچتی جو اس بات کا اعلان تھی کہ بارات آگئی ہے اس نے اپنی آورکورٹ کی جیب میں رکھے ریوالور کو تھب تب آیا یا پھر کسی اچانک آمدہ خیال کے تحت دوبارہ باثروم میں جا کر ریوالور کو چک کیا اس سے گولیاں نکال کر گراری کو گھما کر چک کیا گولیوں کو الٹا پلٹا کر ان کا جہزہ لیا اور دوبارہ بڑی پھرتی سے ریوالور لوڈ کر کے اسے جیب میں رکھ کر کمرے سے باہر نکلا ہے فیضان کا رخ ہوٹل کے دروازے کے طرف تھا جب وہ مین گیٹ پر پہنچا تو شہنائیوں کے زوردار آواز کے ساتھ اسے شہنائیاں بجانے والے بھی نظر آنے لگے ہوٹل کے دروازے پر دلہن کے رشتدار جن میں عورتے اور مرد دونوں شامل تھے بارات کا اس اقوال کرنے کھڑے تھے ان میں اکابرین شہر نمائی تھے اگر وہ چاہتا تو یہاں موجود حکومتی پارٹی کے کئی آدمیوں کو بہ آسانی نشانہ بنا سکتا تھا اس کے اوورکورٹ کی دوسری جیب میں ہینڈ گرنیٹ بھی کسی ہنگامی حالت کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود تھے لیکن امیر کا حکم صرف اخونزادہ سے متعلق تھا بارات اب ہوٹل کے دروازے میں داخل ہونا شروع ہو گئی تھی پھر بے اختیار اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب میں رینگ گیا ہے ایک لمبی شیول لیٹ کار سے اس نے اخونزادے کی گنجی ٹائٹ چمکتے دیکھ لی تھی وہ اپنے ساتھیوں کے حجوم میں دروازے کی طرف پیدل ہی آ رہا تھا کارے ہوٹل کے باہر ہی پارکنگ ایریا میں کھڑی کی جا رہی تھی جگڑن ارخان نے لاکھ تیش میں ہونے کے باوجود اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا تھا کہ اگر آج فیضان اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تو خوشبید نہیں کہ کرنل شلخوف گسے یا جنجلاحک میں اسے گولی مالنے سے بھی دریک نہ کریں اس لیے اس نے انتظامات میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی سب سے پہلے تو اس نے ہوتل کے ایک گرد آگرد چاروں طرف کی ناکہ بندی بڑی تیزی اور احتیاط سے کروا دی تھی اس کے بعد ہوتل میں خاد کے ایجنٹ پھیل گئے تھی انہوں نے کمروں کے سامنے اور حال پر کڑی نظریں رکھی ہوئی تھی اس خچے کے پیش نظر کے خاد میں موجود مجاہدین کی آدمیوں میں سے کوئی فیضان یا جماعت کے کسی اور رکن کو صورتحال سے آگاہ نہ کر دیں انہوں نے فیضان کے متعلق کسی کو نہیں بتایا تھی صرف ارخان نے اس کی تصویر دیکھی تھی عموماً ماں تحت اساکر کو آخری وقت تک یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس شخصیت کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ان سے زیادہ تر خطرہ اسی بات کر رہتا تھا کہ کہیں ان کی وفاداریاں تبدیل نہ ہو جائیں وہ افغانیت کے جوش میں آ کر سارے کیے کرائے پر پانی نہ پھیر دیں ارخان جب اپنی ماں تحتوں کے ساتھ سیویلین کپرو میں ملبوس ہوتل پہنچا تو اس کے ساتھ ہی اپنی اپنی جگہ سمال چکے تھے بارات دروازے کے پاس آ کر ٹھہر گئی تھی اور اس میں شامل باراتیوں کے گلے میں لڑکی والے خوشک میں واجات سے پروئے ہوئے ہار ڈال کر ان کا خیر مقدم کر رہے تھے ارخان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہی سجوم میں ضرور شلخوف بھی موجود اس کی نگرانی کر رہا ہے اگر اس نے ذرا سی بھی کوتاہی کی تو وہ اسے موقع پر ہی گولی مار دے گا جس طرح اچانک اس نے فیضان کی موجودگی کا انکشاف اس ہوتل میں کیا تھا اس سے تو ارخان بھنچکا کر رہ گیا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرنل شلخوف کے ایسے کون سے ذرائع یہاں موجود ہیں جنہوں نے اس تک یہ اطلاع براہ راست پہنچا دی جبکہ خاد کے روسی تربیت یافتہ ایجنٹ شکاری گھتوں کے طرح اس کی بو سنگتے پرتے تھے ابھی تک فیضان اسے اس حجوم میں دکھائی نہیں دیا تھا البتہ اس کی نگاہیں مختلف چہروں پر فیسل کر یہاں موجود لوگوں کی اہمیت سے باخبر ہو چکی تھی اور اسے اس بات کی بھی سمجھ آگئی تھی کہ فیضان آخر اس ہوتل میں کیوں موجود ہیں ارخان حجوم کے ایک طرف سے نکلتا ہوا ہوتل کے اندر داخل ہوا جب اچانک ایک فائر کی آواز نے اس کے حواس پر بجلی گرا دی آواز کے ساتھ ہی اس نے پلٹ کر دیکھا اس سے چند قدم کے فاصلے پر اخون زادہ سینے پر ہاتھ رکھے آگے کی طرف جھک رہا تھا اور اس سے بمشکل آٹھ دس گز دور فیضان اغلو کے ہاتھ میں پکڑے ریوالور سے گولیاں یکے بعد دیگرے نکل کر اس کے جسم میں داخل ہو رہی تھی وہاں موجود باراتیوں میں بگدر مچ گئی لیکن ارخان کے حواس بجا تھے اس نے اپنا پسٹول ہاتھ میں تھام رکھا تھا اور وہ فیضان کی گولیاں ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا اس نے اندازہ لگا ریا تھا کہ اخون زادہ کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو اور اگر اس کی طرف سے بھی فائرنگ شروع ہو جاتی تو فیضان کو گولی لگنے سے پہلے دو تین بے گناہ ضرور مارے جاتے جیسے ہی فیضان کا ریوالور خالی ہوا اس نے بھاگ کر ایک طرف نکلنا چاہا تاکہ دوبارہ ریوالور لوڈ کر سکے لیکن اس دوران ارخان اس کے سر پر پہنچ چکا تھا اس کے درجنوں ساتھی بھی حجوم کے بیچوں بیچ راستہ بناتے ہوئے اپنے پسٹول تانے فیضان اغلو کی طرف بڑھ رہے تھے فیضان کا بایاں ہاتھ اوبرکوڈ کی جیب میں تھا جب اس نے جگڑن ارخان کو لرکارتے سنا ہینڈز اپ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ گرنیڈ باہر نکال کر اسے ارخان کی طرف پھینک دے اگر پن نکالتے ہوئے اسے ایک آدھ گولی لگ بھی جاتی تو وہ بھی فیضان اغلو اپنی سی کر گزرتے لیکن اردگرد افراد تفریق کے عالم میں چختے چلاتے بے گناہ لوگ بھی اس کی ضد میں آ جاتی اس کی غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ کسی مجاہد کے ہاتھوں کسی بے گناہ کی جان بھی جائے فیضان اغلو نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا فوراں میجر ارخان کے اشارے پر اس کے دو ساتھیوں نے فیضان کو بڑی پھرتی سے جامع تلاشی لے کر اس سے گرنیڈ خالی پسٹول اور فالتو راؤنڈ برامت کر لیے تھے اس دوران ارخان نے پسٹول اس کی کنپٹی سے لگائے رکھا اس کی تلاشی سے مطمئن ہوتے ہی انہوں نے فیضان اغلو کے دونوں ہاتھ پیٹ پیچھے بان دی اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں پر پٹی بان دی ہے اور وہ لوگ اسے دھکے دیتے ہوئے ہوتل سے باہر کھڑی ایک جیپ کی طرف لے جانے لگے آنکھیں بند ہونے سے پہلے فیضان اغلو نے آخری منظر یہی دیکھا تھا کہ لوگ اخوانزادہ کی لاش کے گردہ گردہ کھٹھے ہونے لگے تھے اردگردی کی زمین اس کے خون سے سرخ رہی تھی اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ سرخ روح ہوا ہے ارخان پیچھلی سیٹ پر فیضان اغلو کے پہلو میں پسٹول لگا اس سے چپکا بیٹھا تھا اسے یہاں موجود کسی پر اعتماد نہیں تھا عام حالات میں وہ کبھی اتنی احتیاط نہ کرتا ہے لیکن اب معاملہ کرنل شلوخوف کا تھا اور اسے ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے والے شلوخوف اتنی جلدی نہیں بھولا تھا کرنل شلوخوف کو پل پل کی خبر مل رہی تھی جب اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جیپ کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو ایک صفاق مسکراہت اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی اس کی ہدایت پر قیدی کو سیدھا اس کے کمرے میں پیش کرنے کے لیے لائے جا رہا تھا جیپ کے رکھتے ہی ارخان نے فیضان اغلو کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور اسے جیپ سے باہر نکالنے کا حکم دے دیا جب تم لوگ مجھے پکڑ کر لے ہی آئے ہو تو کم از کم میری آنکھیں تو کھول دو اتنے پہرے میں بھاگا تو نہیں جا رہا فیضان اغلو نے اسے مخاطب کیا ارخان نے خاص طور سے یہ بات نوٹ کی کہ اس کے لہجے میں التجائے یا درخواست والی ایسی کوئی بات نہیں یہ کہ وہاں گبرہت یا خوف کا شائعبہ بھی نہیں پایا جاتا تھا گرفتاری سے لے کر خاد کے ہیڈکورٹر پہنچنے تک فیضان نے اسے ایک بھی لفظ نہیں کہا تھا جبکہ اس نے راستے میں کئی مرتبہ اس سے بات کرنی چاہی تھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی فیضان اغلو کے لیے کچھ ہمدردی سے محسوس کرنے لگا تھا اس کی تصویر دیکھنے یا اسے ملنے سے پہلے ارخان کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ وہ کوئی ہائیز جیکر قسم کا بین الاقوامی گھنڈا ہو گئے لیکن اس سے گفتگو کیے بغیر ہی اس کے ساتھ ایک غالب کی حیثیت میں سفر کرنے کے دوران اس سے نہ جانے کیوں وہ خود کو فیضان اغلو کی شخصیت کے سامنے دبا دبا سا محسوس کرنے لگا تھا یہ وہ فیضان نہیں تھا جو اسے پلچرخی جیل میں دو سال پہلے ملا تھا لیکن اس نے اپنے لہجے میں کوئی فرق نہ آنے دیا تھا اس علم تھا کہ اس کے ساتھیوں میں یقیناً کرنل شلخوف کے خصوصی مخبر بھی موجود ہیں جن کو اگر اس بات کا ذرہ برابر بھی شک ہو گیا کہ اس کا رویہ قیدی سے کچھ نرم یا شریفانہ قسم کر رہا ہے اور اس کے بعد جو حال ارخان کا ہوتا اس کے متعلق اسے کوئی خوش فہمی نہیں تھی اس نے پچھلے تین چار ماہ میں اس بات کا نظارہ بہت قریب سے کیا تھا کہ خاد کے دفتر میں موجود مجاہدین کے مخبروں کا انکشاف ہونے کے بعد کیا حشر ہوا ان کے لباہیکین کو کبھی اس کا علم نہ ہو سکا کہ انہیں کن کن عذیتناک مراحل سے گزرنے کے بعد موت نصیب ہوئی تھی بکو مت اس نے سختگی لہجے میں فیضان اغلو سے گا اور اسے دھکا دے کر آگے بڑھا دیا فیضان نے کوئی مداخلت نے کی اور چپ چاپ آگے بڑھ گیا امارت کے مختلف کمروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ لوگ بلاخر اسے آپریشن بلاک میں لے آئے ارخان نے بدستور اس کے ایک بازو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کلنل شلقوف کے کمرے کے باہر اسے رکنے کا حکم ملا باہر موجود گارڈز نے اس کی دوبارہ جامعہ تلاشی لی ارخان کو انہوں نے واپس جانے کے لیے کہا اور خود اسے دونوں بازوں سے بکڑ کر اندر لے گئے کمرے کے وسط میں پہنچ کر اس نے فیضان اغلو کو رکنے کے لیے کہا اور اس کی آنکھوں سے پٹی کھول دی گئی جب اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو سب سے پہلے فیضان کی نظر کلنل شلقوف کے چہرے پر پڑی جو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا مسکرا رہا تھا کی نکھیوں سے اس نے کمرے کی مختلف اطراف کا جائزہ لیا کمرے کے چاروں کونوں میں اس ٹینگن سے مسلس زابط موجود تھے خوشامدید مسٹر فیضان اغلو شلقوف نے ہلکا سا کہکا لگایا فیضان خاموشی سے اس کی آنکھوں سے آنکھیں گاڑے کھڑے رہا کلنل شلقوف نے اس کی مادری زبان فارسی میں اس سے مخاطب کیا تھا لیکن فیضان نے پہلی ہی نظر میں اس کی قومیت کا اندازہ لگا لیا تھا تمہیں گرفتاری کا افسوس تو اصولا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تمہارا مشن بہرحال پورا ہو چکا اخوان زیادہ مارا گیا شلقوف بدعصور مسکرا رہا تھا میرے لیے گرفتار ہونا زخمی ہونا یا مر جانا کچھ اہمیت نہیں رکھتا پہلی مرتبہ فیضان نے زبان کھو دی حیرت ہے ماسکو یونیورسٹی کا گریجوئیٹ بھی ایسے باتیں کرتا ہے کرنل نے بڑے تمسخر سے اس کی طرف دیکھا تمہیں ابھی بہت سی حیرتوں کا سامنا ہوگا دیکھتے جاؤ فیضان کے لہجے کا وقار بدعصور قائم رہے کم از کم اس بات پر تو ہمارا شکریہ دا کرو کہ ہماری تعلیم نے تم جیسے گواروں کو مقالمہ بازی سکھا دی شلقوف کی جاندیدہ نظروں نے اندازہ کر لیا تھا کہ فیضان نے اس کی شہریت پہچان لی ہے تمہاری یہ خوش فہمی بھی جلد دور ہو جائے گی باتیں بہت کرتے ہو کرنل کی مسکراہت غیب ہونے لگے عمل بھی ہمارا ایسا ہی ہوتا ہے فیضان راد کی طرح کھڑکا جب کرنل شلقوف نے اس کی فائل پڑی تو پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا تھا کہ یقیناً اس نوجوان کو ملاؤں نے ورغلا لیا ہے کیونکہ یونیورسٹی کے غیر ملکی طلبہ کے گروپ میں اس کا شمار ان طالب علموں میں ہوتا تھا جو انتہا پسند کے منسٹ نظریات رکھتے تھے اور کرنل شلقوف کے تجربے نے اسے بتایا تھا کہ انتہا پسند نظریاتی لوگوں کی بڑی کمزوری یہی ہوتی ہے کہ وہ اتنی ہی شدت سے متضاد نظریہ بھی قبول کر لیتے ہیں اسے امید تھی کہ فیضان اغلو کو واپس لائے جا سکتا ہے فیضان اغلو کو واپس لانا بہت ضروری اور سود مند تھا وہ مجاہدین کے جتنا اندر جا چکا تھا اس کی اہمیت اتنی ہی کہ جی بی کے نزیق بڑھ شکی تھی اگر وہ تعاون پر رضا مند ہو جاتا تو ان لوگوں کی بہت بڑی دردیں سر ختم ہو جاتی اور کابول میں وہ شر پسندوں کی کمر توڑ کر رکھ دیتے شلقوف کی کامیابی کا یہی راز سا ہے کہ وہ تھنڈے دماغ کا گرم مزاج آدمی تھا اس میں برداشت کا حوصلہ بہت زیادہ تھا اتنا زیادہ ہے کہ بساوقات ہیڈ کوارٹرے اس کے رویے پر جنجلہ ہیڈ کا شکار ہو جاتا ہے لیکن آج تک اس نے جو کہا وہ کر گزرا اسی باعث آلہ حلکوں میں اس کا ایک مقام بن چکا تھا میرا خیال ہے تمہیں آرام کرنا چاہیے ہم اتمنان سے دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں گے شلقوف نے بڑی نربی سے فیضان کا کندہ تھپ تھپا ہے اس کے اشارے پر ایک زابط نے فیضان کو باہر نکلنے کا حکم دیا وہ بغیر کسی ہچک جاہٹ کا مظاہرہ کیے باہر نکلا ہے دو مسلح محافظ اسے اپنے جلو میں لیے دوسرے بلوک کی طرف پڑھ رہے تھے اس کے باہر نکلتے ہی کلنل شلقوف مسکراتا ہوا اپنی میز پر رکھے انٹرکوم کی طرف پلٹا ایک مخصوص بٹن دبانے پر اس کا رابطہ ٹارچر سیل کے انچارج میجر بوناکوف سے ہو گیا اس نے الفاظ جباتے ہوئے بوناکوف کو کچھ احکامات جاری کی اور دوبارہ اپنی کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا کرسی سے پوچھتر سہلاتے ہوئے وہ بڑھ بڑھایا اس نے اتمنان کی لمبی سانس لی منصوبے کا پہلا حصہ تو مکمل ہو گیا تو دوستو اگر کس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کی آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے